موسیقی 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 اس میں یہ جو ٹیک سیونس ہے اور جو آف سور لوکیشنس ہے یہ پورا ویشو کے ارثویوستہ کو اسویست کرتے ہیں اور انسٹیبلیٹی کریٹ کرتے ہیں یہ دوہزار آٹھ کے بعد ایک فوکس میں ہے تو اس کے آنے کے بعد دنیا کے کئی دیسوں میں اس کو لے کر بہت 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 چندہ ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بھارت میں یہ ایک بڑا رائزنیتک مدہ بن چکا ہے نہیں تو روس سے لے کر چین تک جو ہے وہ ہر بڑی مچھی ہوئی ہے کہ پتین سے لے کر اور شی جن پنگ تک جو ہے یہ سیچ ہوتے نہیں رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ چین میں یہ کتنا بڑا ایسو ہے کیونکہ جہاں تک ہمیں دیکھنے کے لیے ملا ہے چین میں اس ایکسپوزر کی کوریز کو بلوک کیا گیا ہے اور ہاں یہ راشت پرتی پتین کو لے کر جو لیندین کی بات ہے وہ بڑی بھی ایشو ہے وہاں پر اور کئی دیسوں میں یہ بہت بڑا ایسو ہے اس میں پہلے سے ہی جی ٹوینٹی کے جو دیس ہیں ان سبھی دیسوں نے چنتہ جاہیر کیا گیا کیے ہیں اور اس کے لیے ایک کوڈینیٹر اپروچ کئی سالوں سے اس کو اٹیمٹ کیا جائے اور اب یہ دکھ رہا ہے ہمیں اور ہمارے جو اپا رہے ہیں دا انڈین ایکسپریس اس نے بتایا ہے کہ آٹھ مہینے تک جو ہے ایک باقاعدہ ٹیم تھی جو رپورٹرز کی جو اس پر لگی رہی چانبین کی انہوں نے باقاعدہ پردال کی اور اس کے بعد اب یہاں تک پہنچیں سوشیل چند آنن جی بتائیے کی چونکہ پہلے سے ہی معاملہ چل رہا ہے پہلے سے ہم جانتے ہیں کالے دھن کو لے کر ایس آئی ٹی گٹھت کی گئی تھی اور اب جو ہے ایم بی شاہ جو ہیں ان کی ادھیاکشتہ میں یہ پورا فائنلائز کیا جا رہا تھا اور نئی ایکشن ٹیکن رپورٹ آنے والی تھے اس سے ٹھیک پہلے اس طرح کی پردہ فاش کو آپ کتنا مہتفون مانتے ہیں میں اس لیے مہتفون مانتا ہوں کہ اس پردہ فاش سے بہت سے ایسی باتیں ہیں جو چھپا کے رکھی گئی تھی وہ سامنے آگئی ہمارے پولیٹیشنز ہیں ہمارے ایکٹرز ہیں اور ہمارے دیش کے ایسے لوگ ہیں جو اس پردہ فاش سے گھبرا رہے ہیں ہم ان سب کے لیے یہ بڑا مہتفون ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ کے چلیں کہ اس پردہ فاش سے انہیں کیا نقصان ہو رہا بہت سے دیشوں کے پرائی منسٹر سے ہیں پریزیڈنٹ سے ہیں وہ سب اس میں انوال ہو جاتے ہیں نہیں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ جو کالے دھن کو لے کر جس طرح کی جانچ پر تال ہو رہی ہے خاص کر پریزیڈنڈاش نے بھی یہ بتایا کہ خاص کر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ چناوی کیمپین کا بھی ایک بہت بڑا مدہ تھا یہ تک بتایا گیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے جو ہیں لوگوں کے جمع ہو جائیں گے اکاونٹ میں بعد میں بتایا گیا کہ یہ سب ایک جملہ تھا تو یعنی بہت بڑا ایک یہ پولیٹیکل ایک راجنیتک وعدہ بھی لوگوں سے رہا ہے تو جو کالے دھن کو لے کر پہلے سے ہی جو جانچ چل رہی ہے جس کی ایکشن ٹیکن ریپورٹ جو ہے وہ بس آنے ہی والی تھی اس سے پہلے یہ پردہ فاش اس ریپورٹ پر جو ایکشن ٹیکن ریپورٹ ہے اس پر کیا اثر ڈالے گی اس میں ایسا ہے کہ پہلے ہی پرائیم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے اس میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اور انہوں نے فائنس منسٹر کو یہ ڈائریکٹیو دے دیا ہے کہ آپ اس کی تہہ تک جائیے اور نکال کے لائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اسے کس کو فائدہ ہے اس فائدے کو کیسے ہم سمال سکتے ہیں سعید زفر اسلام صاحب یہ بتائیے کہ بی جی پی پروکتہ ہونے کے ناتے آپ اسے کتنا مہت حکون مانتے ہیں کیا اس بات کا کوئی اندازہ تھا کہ اس طرح کا کوئی پردہ فاش ہو سکتا ہے اور خاص کا جو سوال میں پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایس آئی ٹی پہلے ہی اس پر بیٹھی ہوئی ہے پھر ایک کمیٹی کا گٹھن یہ کیا بتانے کی کوشش ہے دیکھئے پہلے تو یہ مدہ جو ہے کالے دھن کا وہ بی جی پی کے لیے بہت بڑا مدہ ہے اور اس مدہ کو ہم نے بار بار الیکشن سے پہلے ہی پورے ہندوستان میں بات کی اس کے بارے میں کہ ہم اس چیز کو جو لوگ کالا تھا اس لیے کہ پرانی سرکاریں جو رہی ہیں اس کی نیتی ہیں یا ایسی رہی ہیں کہ لوگ یہاں سے اپنے اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپا کے ٹیکس ہیونز میں پیسہ رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اٹھاتے تھے ٹیکس ہیونز کا لیکن یہ سرکار سختی سے کالے دھن کے بارے میں بڑے سخت ہے اور بہت کمیٹیڈ ہے کہ کالے دھن کو واپس لانا چاہیے جیسا آپ نے پہلے کہا کہ دیکھیں یہ جو فینانشل اسٹرکچرنگ ہوتی ہے گلوبلی وہ اتنا آسان نہیں کہ آپ ایک دم اندیویشریز کا آپ کو ریلی آپ معلوم کریں جب تک آپ تہہ میں نہیں جائیں گے تہہ میں جانا اتنا آسان نہیں اس لیے کہ آپ کے ایک تو ڈی ٹی اے ڈبل ٹیکسیشن آپ کے اگریمنٹ ہے کی نہیں سب دو اشیوں سے پلس اس کے علاوہ وہاں پر جو فینانشل اسٹرکچرنگ ہے اس دیش کے ساتھ آپ کے کیا سمبند ہیں ڈبل ٹیکسیشن آوائیڈڈ ٹریٹی کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کے کیسے سمبند ہیں وہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ جو جو انویسٹیگیشن جو ہوتے ہوگا اس میں انویسٹیگیشن میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی کوئی لائر یا کوئی فرم اس طرح سے اپنے نام کو رکھ ساتا اور جو انڈ بینیفیشری ہے اس کی ایڈنٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کے تہہ میں جانا اور یہ فینانشل اسٹرکچرنگ کو سمجھنا یہ ٹائم لگے گا اس لیے جو جو کمیٹی گھٹیت کی گئے ہیں وہ ایک ایکسپرٹ کی گئے ہیں جو کہ سپلیمنٹ کرے گا اور بھی جو اس آئی ٹی جو جو آلڈیڈی اس آئی ٹی کا گھٹن کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹ کرے گا اس کو جو دونوں جو کمیٹی دونوں لوگ مل کے اس کے تہہ تک جائیں گے اور جو جو لوگ اس پہ انوالڈ ہیں جنہوں نے اپنے پیسے باہر لے گئے ہیں ان کو ان تک ہاتھ پہنچے سرکار کا اس کے کوشش ہوگی لیکن زفر اسلام صاحب سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رائے کہ اگر موجودہ ابھی دیکھیں ہم تو بارہا جو ہیں وہ یا تو موجودہ یا پھر جو پہلے رہ چکے ہیں ہیڈ آف سٹیٹ شامل ہیں راشتہ دھک شامل ہیں ساٹھ کم سے کم ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھر کے جو ٹاپ موسٹ لیڈرز ہیں ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے نام ان خاتوں میں لکھے ہوئے ہیں بھارت سے بھی پانچ سو کم سے کم ایسے لوگ ہیں جن میں وی آئی پی سے کم جو ہے کوئی نام نہیں ہے بڑے بڑے نام ہمارے سامنے موجود ہیں ایش ویڈر آئے ہیں مطاب بچن ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اڈانی کا جو ہے ان کا نام بھی سامنے آیا ہے اس کے علاوہ کچھ انڈر ورلڈ کے لوگ بھی ہیں کہیں نہ کہیں شک اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ سرکار تک بھی پہنچے ہوئے ہیں ان میں نیتہ بھی شامل ہیں ایسے میں کیسے امید کی جائے کہ پاردرشتہ ہوگی ٹرانسپیرنسی ہوگی دیکھیں دو باتیں کہنا چاہوں گا عریفہ خانم جی ایک تو یہ کہ یہ یہ جو سارا جو جو ریپورٹ میں ہے وہ آج پچھلے دو سالوں میں نہیں یہ پچھلے کئی سالوں میں ہوا ہے اور یو پی اے کے سرکاروں میں تائم میں ہوا ہے لیکن ہم ایک چیز کلیر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے پردھان منتری ہماری سینئر لیڈرشپ ہماری گورنمنٹ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم بلکل پرسنیلٹی ایگناسٹک ہیں ہمارا لکش کچھ اور ہے کہ کالے دھن پر اٹیک کرنا کالے دھن پر ہاتھ جو لوگ انوالڈ ہو اس پر ہاتھ ڈالنا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جو اس پر انوالڈ ہے وہ فرق پڑتا ہے کہ اس کو اس سے کالے دھن واپس لائے جائے اور اس کو ریسپونسبل ٹھہرائے جائے اور اس کو جو سمیدان ایلاو کرتا ہے اس سے سزا دی جائے لیکن کسی کسی پرسنیلٹی سے ہم انفلوینس ہونے والے نہیں ہیں ہماری سرکار ہماری سرکار کا ایک کی نیتی ہے جو دیش کے سامنے رکھا ہے الیکشن سے پہلے رکھا یہ ہمارا مینیفیسٹو کا پارٹ ہے اور ہم اس کو بڑی مستعدی سے آگے اس پہ چلیں گے اس لیے اتنا قویق رییکشن دیکھیں چاہے دنیا کی کوئی پرسنیلٹیز ہو ہیں اس سے ہمارا اس انفلوینس میں کہیں انفلوینس نہیں کرے گا چاہے انڈیا کے وی آئی پیز ہو یا باہر کے بیڑے اسٹیٹ آف ہیٹس ہو ہمارے ہمارے ڈریکشن جو ایک ہی ہے جو لوگ بھی انوالڈ ہیں اور اس میں اس انویسٹیگیشن کا معاملہ انویسٹیگیشن کے بعد اگر جو لوگ بھی انوالڈ ہیں ان کو ان پر جو سزا دی جا سکتی ہے وہ سزا دی جائے گی تو پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ جو سویس لیکس جن کو نام دیا گیا تھا ان میں تقریباً جو پوری گلوبل لسٹ دنیا بھر سے تیار کی گئی تھی اس میں گیارہ سو بھارتیوں کے نام تھے سیکرٹ بینک اکاؤنٹس ان کے ایچ ایس پی سی جنیوہ میں تھے بہت بڑا پولیٹیکل جو ہے راجنیتک مدہ بنا تھا مکیش امبانی انیلم بانی تک کے نام اس میں شامل تھے ندیم جاویس صاحب یہ بتائی ہے کہ سرکار کی جو فوری پرتکریہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایس آئی ٹی کو بولا ہے کہ انفاسمنٹ ڈیریکٹریٹ سینٹرل بورڈ فور ڈیریکٹ ایکسس انڈ ڈیپارٹمنٹ اپنے جیسے پری نے بات شروع کری تھی ایک بڑا ایمپورٹن بات ہے کہ اس دیش کے اندر کالادھن ایک بہت بڑا ایشو ہے اور لوگ سبھا کے چلاو کے سمیں نریندر مودی جی نے اور پوری بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو ایک بڑا ایشو بنانے کا پریاس کیا تھا اس پر جنہ دیش بھی پرابت ہویا تھا اور جو انہوں نے وائدے کیے تھے اس میں بنیادی وائدہ یہ تھا کہ اسی لاہ کروڑ روپے ویدیش میں کالادھن ہے یہ بیجے پی کی طرف سے اوفیشل بیان تھا اور سو دن کے اندر ہم اس کو لے آئیں گے اور لوگوں کے ایک آنٹ میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے ڈالیں گے آج یہ بات نکل کر آ رہی ہے پانچ سو لوگوں کا نام اس دیش کے آیا ہے اس میں ہم یہ سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ آل لیٹی سولہ سو لوگوں کا کالادھن ہے ایسی ایک انکوائری سپریم کورٹ کے دوارہ چل رہی ہے ایک کھنڈ پیٹ اس کی انکوائری کر رہی ہے نام باہر نہیں آئے ہیں بے شک لیکن اس پر چرچہ ہو رہی ہے اور اس کی ایکشن ٹیکن ریپورٹ بس آنے والی ہے ایکشن ٹیکن ریپورٹ اس کی آنے والی ہے تو ہماری یہ مانگ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ایک کھنڈ پیٹ اس کی انکوائری کر رہی ہے تو جو یہ نیا ڈیولپنٹ ہوا ہے وہ اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے سپریم کورٹ کی گائیڈنس میں ہی اس کے دیکھ ریک میں ہی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس لیے ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ آنے والیٹی اس مہنے میٹر کو مانیٹر کر رہا ہے اور بار بار جو اسائیٹی کی بات ہوتی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسائیٹی کو ہی کہا گیا ہے کہ آپ ایڈی سی بیڈیٹی اور ڈی آر آئے جو ہیں ان تمام کو جو کہا گیا ہے کہ آپ ریپورٹ ایکزامین کریے پنامہ اور پھر جو ہے واپس 25 اپریل تک آئیے یہ پورا جو پرشن ہے یہ لے دے کے کالے دھن کا ہی پرشن ہے جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ لے کے یہی آ رہا ہے کہ ٹیکس کا جو ایشو ہے اس کو بچا کر کس طرح سے کالہ دھنوی دیشوں میں رکھا گیا تو اگر سپریم کورٹ مانیٹر آلیڈی کر رہا ہے ایک پورے ایشو کو تو کیوں نہ یہ پورا ایشو جو نیا ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے نمبر ایک نمبر دو تو ہمیں ایسا لگتا ہے اور کانگریس پارٹی کا یہ پکش ہے اور کل کانگریس کے پروکتہ نے مکھ پروکتہ نے یہ بات بھی کر دی کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے جو سرکار کے جو وطمانتری ہے انہوں نے جس پرکار سے کمیٹی کا گھٹن کیا وہ اس طرح سے لیپا پوتی کرنے کا پریاس ہے اور اس لیے کہ اگر کوئی چیز آلیڈی ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ جوڑیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اگر اس میں کوئی انوالو نہیں ہے تو بھی نکل کے آئے جائے اور جو ہم انوالو ہوں گے آلیڈی کمیٹی بنانے کی کوئی ہمشتہ نہیں تھی جو آلیڈی کمیٹی کام کر رہی ہے اسی کے دوارہ کام کرایا جانا چاہیے تھا اور لیپا پوتی کرنے کا پریاس پوری طرح سے بھاجپا اور کینڈر کی سرکار کر رہے ہیں زفظ آپ کیوں کر رہے ہیں ایک بات اور اور اس میں اٹھ کر دوں بڑے مہتپور لوگوں کے نام اور ایسے لوگ کے نام ہیں جو سرکار کے ساتھ بڑے پڑے لوگ ایسے لوگ ہیں جو پردھال انتری کے ساتھ یادراؤں میں ان کے ساتھ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو سرکار کا چہرہ ہیں برینڈ امبیسیڈر ہیں ایسے لوگوں پر سوال اٹھ رہا ہے اور اگر اسے سوال پر اٹھ رہا ہے تو بھاجپا کو جواب دینا دیکھئے مجھے تو ان پہ ہسی آ رہی ہے کہ یہ جو بھی اگر ریپورٹ انہوں نے پڑھی ہے یہ پچھلے دو سالوں میں نہیں ہوئی ہے ندیم صاحب یہ آپ کو جاننا چاہیے یہ آپ کی سرکار یو پی اے سرکارتی تب کا ماملہ ہے یہ تو ہماری سرکار سخت ہے اور اس پہ اتنے ایمیڈیٹ ایکشن لے رہے ہیں آپ نے تو کبھی کالے دھن کے بارے میں تو بات نہیں کالے دھن کو بنانے میں آپ نے لوگوں کی ساہتہ کی اور آپ کے منتری سے لے کے اور جیل کے ہوا بھی کٹی ہے اس لیے آپ نے بات یہ ہے ندیم صاحب کہ اس وقت سرکار کو کیا ایکشن لینا چاہیے تھا جو صحیح ہو اور سرکار نے جو جو کراس فنکشنل ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس طرح کے فنانچل اسٹرکچرنگ کو سمجھنے کے لیے وہ سرکار نے بلکل اسی وقت اسی لیے سارے دپارٹمنٹ جو ریلیونٹ دپارٹمنٹ سے ان لوگوں کا سپورٹ لیا ہے تاکہ یہ جو فنانچل اسٹرکچری جس طرح سے کی گئی ہے اس کو پتہ چل سکے اور جو انڈ بینیفیشری ہے اس کے اب تک ہاتھ سرکار کے پہنچ سکے یہ آپ کو آپ کو صرف سرکار کی سراہ نہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں اور آپ الوچنا کرنا ہے تو آپ اپنی یو پی اے سرکار کی الوچنا کیجئے جبکہ اس نے کالے دھن پہ بلکل آنگ بند رکھا بلکہ بنانے میں بڑو سہاتہ کیے اور یہ سرکار بہت چنتیت اس بارے میں میں اشواسن دیتا ہوں راجعہ صبح چینل کے دورہ جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ سرکار بہت سنجیدگی سے بڑے سختی سے اور بڑی مستحدی سے کام کرے گی اور جو بھی لوگ دوچی ہوں گے وہ پیسہ بھی نہیں پاپا ساکھ گا اور اس کے پینالٹی بھی لگے گی دوسرے پینلس کی طرف میں جانا چاہتی ہوں سزا ہوگی وہ بھی لیکن ایک بہت مہتوپونٹ سوال یہاں بچ کے رہ جاتا ہے جو جعوید صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اور میں بھی پوچھ رہے ہوں کہ کچھ ایسے نام ہیں جو وزبلی صاف طور پر سرکار کے بہت نزدیک دیکھے گئے ہیں پرائی منسٹر کے بھی بہت نزدیک دیکھے گئے ہیں چناؤ سے پہلے چناؤ کے بعد اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھئے اگر آپ چور ہے اور آپ کے چوری کے بارے میں نہیں جانتا کوئی تب تک تو آپ آپ کو چور کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن انویسٹیگیشن کے بعد آپ پتہ چلے کہ آپ نے کالا دھن رکھا تو سرکار اس پہ ایکشن لگی سرکار کہاں کہہ رہی ہیں کہ یہ آدمی کو ہم انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے یہ تو غلط ازمشن ہے نا اپنے کے اپنے پہلے پہلے بھولا پرسنیلیٹی اگناسٹیک ہے ہماری سرکار ہماری سرکار پولیسی پرو پولیسی ہے جو پولیسی ہماری ہے وہ ڈیریکشن دے گی ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے جاہے وہ کوئی بھی انوالڈ ہو انوالڈ ہوگر ہے تو اس کو کھمیازہ بگتنا پڑے گا دیکھیں ایسا ہے اتنا اتنا آساب نہیں زفر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اور اس لیے اس لیے سوال آپ سے بار بار کیا جاتا ہے زفر صاحب کرپیہ کرپیہ ایک سوال آپ سے بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے سرکار کے شیرش نیتری تو نے لوگ سوا کے چناؤں کے سمائے اس دیش کی جنتہ سے بہنے وائدے کیے کالے دھن پر اور آپ نے کہا کہ یہ یہ ہم کریں گے ٹائم باؤنڈ سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے آپ نے اس پورے پوری پورا جو لیک ہوا ہے جو بات نکل کر آئی ہے آپ نے کوئی بھی یوجنا ایسی نہیں بتائی کہ آپ ٹائم باؤنڈ کریں گے آپ کتنے دن میں اس کی ریپورٹ آئے گی آپ کو سپورٹ کرے سے کالے دھن بنانے میں ٹائم باؤنڈ کریے اور سپریم کورٹ کی کمیٹی جو کر رہی ہے اس کی موڈنٹری میں ساکھ رہی ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کمانے ہو میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں بحث میں میرے درشک اور بھی کچھ جانا چاہتے ہیں بحث میں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں لیکن ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یوپی گورمینٹ کرپشن کے لیے ایک مشین کے طرح تھے ٹیک ہے آپ نے وعدہ کیا ہمیں یقین ہے آگے ہم دیکھیں گے پھر سے کارکرم کریں گے آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں اور ان وعدوں کے ساتھ پھر آپ کو یاد دلائیں گے ہم کو جنوباد پھر انجن داشی بتائیے کہ فیلحال کی کتنا یہ سمبھو ہے بلکل الیگل سے لیگل کو الگ کر پانا غیر قانونی ٹرانسفر سے قانونی ٹرانسفر کو الگ کر پانا جو کمپنیاں ہیں ان میں انویسٹ کرنا تو غیر قانونی نہیں ہے لیکن آپ نے جہاں پیسہ کمایا ہے کیا وہاں ٹیکس دیا ہے اس قانون کے مطابق اس سے یہ تیہ ہوگا کہ پیسہ کالا دھن ہے یا نہیں کیسے سمجھائیں گے آپ یہ بہت پیچیدہ ہے آج جیسے کی ریجر بینک آنڈیا کی گورنر رازن صاحب نے بتایا ہے کہ اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو افسور انٹیٹیز ہیں وہ لیجٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اور یہ کوئی پہلی باری نہیں ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل آئی سی آئی جی جو پتھکاروں کا جو آیا ہے دوہزار تیرہ میں پہلے جو آیا تھا اس میں بھی سات سو انڈیانز کے بھارتیوں کے نام آئے تھے کہا جا رہا ہے کہ اب تک کی اتحاس کی سب سے بڑی لیک ہے جس میں گیارہ ملین جو ہیں وہ لیکس حاصل ہوئی ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں وہ سات سو بھارتیوں کا نام آیا تھا جس میں جس میں سے باون لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف پرسیکیوشن ہو رہے ہیں تو جو سوال آپ نے پوچھا کہ لیجٹیمیٹ بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں چار سو چونتیس ایسے لوگ تھے جو یا تو انرائی تھے جو انٹائٹل تھے یا جن کی اکاؤنٹ میں جیرو بیلنس تھا یا کچھ کئی لیجٹیمیٹ ریزنز تھے اور ایک سو چوراسی لوگ تھے جن کے خلاف کچھ ٹیکس کے ماملے بنے اور جس کو کمپاؤنڈ کرتے ہوئے دوہزار کروڑ کی ریوینیو یا ٹیکس دیمانڈ ان کے اوپر لی گئیں باقی جن کو پرسیکیوٹیبل مانا گیا یا پایا گیا وہ صرف باون لوگ ہیں اور یہ جو سات سو لسٹ میں سب باون ہیں جو پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں وہ جو ہم اتنا سنسیشن اس چیز میں آتا ہے کہ سات سو لوگوں کا نام آیا یا ابھی بھی جتنے بڑے بڑے لوگوں کی نام آ رہا ہے وہ آگے جب انویسٹیگیٹ ہوں گے تو اس کا ایکچولی کیا ہوگا وہ چیز کو دھان میں رکھنا چاہیے ایک تو نمبر نہیں لیکن دشتوں کی جانکاری کے لیے میں آئیے دوسری بات میں ایک چیز آپ یہ ضرور بتا دیں کہ آخر کب یہ مانا جائے گا کہ یہ کالا دھن ہے دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ایک انٹر ایزنسی ٹیم پردان منتری نے انانونس کیا ہے جو کہ ویت منترال ہے اور پردان منتری کارے لئے خود اس کو منیٹر کریں گے جیسے کہ آپ نے بتایا لیکن یہ نہیں ہے کہ سائی ٹی جو سپریم کورٹ کے دوارہ کنسٹیچیوٹل ہے جو چیرمن ہیں جسٹر شاہ ہیں اور جو وائس چیرمن نے دونوں نے یہ کہا ہے کہ سائی ٹی اس چیز کی آرڑی کاغنیجنس لے چکا ہے اور اس کی جانج کے لئے ویت منترال ہے کو پہلے تو ایک ریپورٹ مانگا ہے اور یہ اس کے پہ تک جائیں گے تو سائی ٹی بھی اس کی جانج کرے گی تو یہ ہے اور جانج کے باڈ وہ جیسے کیا ڈیوپلیکیشن تو نہیں ہوگا ڈیٹا کا یا آپ کو لگتا ہے سب کارڈینیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ڈیوپلیکیشن ہونے کا نہیں ہے کیونکہ جو سائی ٹی ہے جو کانسٹیچوٹر ہے اس میں بھی ریونیو ڈیپارٹمنٹ وہی ایجنسی کیا سارے لوگ ہیں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی دوارہ کانسٹیچوٹر ہے اور جو چیرمن ہے وہ ریٹیر کے چیرمن ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے ریپورٹ مگھائی ہیں بیٹو منطرہ سے اور ان کی وائس چیرمن جو جسٹس اریشیت پسائت ہیں وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اور ہم اس کی تہہ تک جائیں گے جی سوشل چندر آنان جی بتائیے فیلحال کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا جو پردہ فاش ہوتا ہے اس سے جو ہمارے سامنے ابھی موجود ہیں جتنی کڑی محنت کے ساتھ دنیا بھر کے پترکاروں نے ہمارے سامنے یہ اکھٹا کی ہیں چیزیں کر کے لاکے دیئے ہمیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانون کے ہاتھ اس سے مضبوط ہوں گے کیا واقعی جو جو جیڈیشل فینینشل انویسٹیگیٹو جو اپریٹس ہے جو پوری پرکریہ ہے دیش میں وہ مضبوط ہوگی اس سے کیا مدد ملے گی اس سے دیکھیں پہلی بات تو یہ سوچنے کی یہ ہے کہ آدمی ٹیکس سے چوری کیوں کرتا وہ اس لیے کرتا ہے کہ جب اسے ضرورت ہو وہ پیسہ اس کو مہیا ہو جائے اور اسے استعمال کر سکے اب اس کو استعمال کرنے کے لیے کہاں رکھے گا وہ ایسی جگہ رکھے گا جہاں جب وہ چاہے اسے نکال سکے اور ٹیکس نہ دینا پڑے اور ٹیکس نہ دینا پڑے اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کاغذات ہیں وہ ان کاغذات کو کسے استعمال کرتا ٹیکس چوری کی ہوئے پیسے کو ٹیکس نہ دے کے اپنے پاس رکھنا اور جب ضرورت ہو اسے استعمال کر لینا کیا یہ صحیح ہے اس ان آڈیٹر سی اے جی کا یہ ادھکار ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو کاغذات اسے ملتے ہیں ان میں کیا لکھا ہے اور اس سے مطابق ان کا آڈیٹ کرتا اب یہاں پر کاغذات تو اسے ابھی ملے نہیں تو آڈیٹ کس کا کرے گا وہ کہاں سے بتائے گا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط زفر صاحب یہ بتائی ہے کہ پچھلے سالوں میں یہ پایا گیا ہے چاہے وہ سنورڈن لیکس ہوں یا پھر اس کے علاوہ سویس لیکس ہوں اب اس کے بعد یہ آگیا ہے کہ اتحاسک طور پر کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑی تعداد میں ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہوں آٹھ مہینے تک باقاعدہ چھانبین چلی ہے اور ابھی لگتار سیریز آتی رہے گی نام ہمارے سامنے آتے رہیں گے لیکن نیتاؤں کے نام جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے نہیں آرہے ہیں کیا اس کے پیچھے وجہ ہے دیکھیں یہ سپیکولیٹ کرنا کس کا نام آئے اس میں کس کا نام نہ آئے یہ چاہے وہ کسی سے کنیکٹیڈ ہو چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں آپ جو پوچھنا چاری اس کا مقصد یہ تھا میرا مقصد پوچھنے کا تھا کہ پروغ شروب سے لگتا ہے کہ نام شامل رہے ہوں گے نہیں دیکھیں نام یہ انویسٹیگیشن کسی نیوز پیپر میں چھپایا اور وہاں سے ہمیں ریپورٹ ملیے تو نام جو بھی اس میں آیا ہو ہم اس کو انویسٹیگیشن کریں گے اور اگر انویسٹیگیشن کے دوران یہ بھی پتا چل سکتا کہ کسی کا کالا دھن نہیں ہے اور شاید اس کے تہہ تک جائے تو پتا چلے کوئی اور بھی انویسٹیگیشن کے بات جب انویسٹیگیشن ختم ہوگا تو دیکھیں اس کی ریپورٹ جب آئے گی تو صحیح تفصیل مالیم ہوگی لیکن اس میں ایمپورٹن چیز صرف اتنی دھیان رکھنا چاہی گورنمنٹ کتنی سنسیٹیو کتنا کمیٹیڈ یہ دونوں چیز بہت زیادہ سنسیٹی اس لیے دیکھیں اور گورنمنٹ کمیٹیڈ ہے اس بات کے لیے کالا دھن واپس آئے اور اس کے لیے جو بھی جدو جہت کرنی پڑی سرکار کرے گی شکریہ آپ ندیم جاوی صاحب لاز کومنٹ لڑا تھوڑا دھہر رکھے بہت اسپس دکھائی دے رہا ہے بھارتی جنطہ پارٹی کالے دھن پر اس کا دھہر رکھے شکریہ کرنا چاہتی ہوں فیلحال آپ کہہ رہے ہیں دھہر رکھئے جی جلدی بولیے نہیں ہم صرف اتنا کہنا چاہ رہے کہ UPA کے سرکار نے بلکل آگ بند رکھا تھا کالے دھن پہ ہم آگ کھولنے کے کوشش کرے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن تہہ تک جائیں گے اور جو بھی ریسپونسیل ہوگا جہاں بھی کالے دھن ہماریہ فینینسز میں جو گلوبل رجم ہے اس کو کہیں نہ کہیں بہتر بنانے میں مدد ملے گی اسے کے ساتھ بھی کے لئے اتنا ہی نمسکار